یاد رکھیں کہ جادو کا علم جو ہے وہ تو ہے برحق ہے علوم شیطانی میں ہے لیکن علم ہے اور جادو کا اثر بھی ہوتا لیکن جادو سے کسی کی جنس بدل دی جائے یعنی انسان کو نعوذ باللہ گدہ بنا یہ نہیں ہو سکتا اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا ایک علم یہ بھی ہے کہ وہ آنکھوں کے اوپر ایک قسم کا اثر ڈالتے ہیں ہپنٹائز کر دیتے ہیں جو دکھانا چاہتے ہیں دیکھنے والے کو وہی نظر آتا ہے تو بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جادو ایک علم ہے لیکن علوم شیطانیہ سے ہے اس کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا کرنا سب حرام نہیں بلکہ کفر کے درجے پہ ہے حضور پاک نے فرمایا منتصر حرام وقت کفر جو آدمی کسی پہ جادو کرتا ہے گوئے وہ کفر ہے اور یہ بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے یہ بہت سارے لوگ انکار کر یہ نبی بھی جادو نہیں ہوا نہیں یہ غلط باتیں ہیں نبی بھی انسان ہوتے ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی تقاضائے انسانیت ہیں ان کے اندر بھی بشریت ہے انبیاء علیہ السلام کھاتے ہیں پیتے ہیں شادی کرتے ہیں ان کے بھی دکھ ہیں سکھ ہیں عام ہیں غم ہیں خوشی ہیں تو اسی طرح انبیاء پر بھی جادو ہو سکتا ہے اور میرے آقا پر جادو کیا گیا ہے جو صحیح حدیثوں میں ثابت ہے یہ محبت نہیں کہ جو حدیث میں ثابت ہو اس کا بھی انکار کر دو حضور پر جادو کیسے ہو گیا حضور کے دندان مبارک کہتے شہید ہو گئے اگر دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں حضور کے رخصار زخمی ہو سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں بخار کی اتنی شدت ہو سکتی ہے کہ چھے چھے سات ساتھ ٹھنڈے پانی کے مشکیدیں ڈالتے تھے تھوڑا افاق آتا تھا پھر بخار کا جوش چڑھ جاتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت میں سکرات کی تکلیف ہو سکتی ہے تو جادو کیوں نہیں ہو سکتا اللہ کے پیغمبر دعائیں مانگ رہتے ہیں اللہمہ عنی فی سکرات البوت اللہمہ عنی فی سکرات البوت یا اللہ اس وقت میں مدد فرماتا اور اسی طرح پیغمبر پر زہر کا بھی اثر ہوتا ہے کہ حضور پاک نے اس وقت فرمایا کہ آئے شاہ حَذَا اِنْ قِتَعُ عَوَانُ عَبْحُرِي مِنْ سُمِّ اللَّذِي عَقَلْتُوِ خَيْبَرَا کہ خیبر میں جیسا عورت یہودیہ نے مجھے ظاہر دی تھی تو یہ اُس ظاہر کا اثر ہے جو آج ظاہر ہوا ہے اور میری آتے مبارک کٹ رہی ہیں اُس ظاہر کے اثر سے تو ظاہر کا اثر بھی آپ میں ہو سکتا ہے تو اصل یہ تھا کہ یہودیوں نے مل کے کوشش کی کہ حضور پاک سلسم پہ جادو کیے گئے تو لبید بن العاصم ایک بہت بڑا ان کا جادو گلت تھا اس کی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی جادو کرتی تھی تو پہلے تو لڑکیوں نے کوشش کی جادو کرنے کی لیکن وہ کامیاب نہ ہوئی پھر یہودیوں نے لبید بن العاصم سے کہا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے اتنی دولت دیں گے تو خود جادو کرو الحمدللہ یادین آوے یادی کو تو اس مدبخت نے پھر حضور پہ جادو کیا اچھا اب جادو کا اثر جو ہے وہ حضور کے دید کے بابلے میں بالکل نہیں تھا یعنی حضور مضو فرما رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں تلاوت فرما رہے ہیں تمریغ فرما رہے ہیں اس میں کوئی فرم نہیں تھا جادو کا اثر جو ہے آپ کے دنیاوی معاملات پہ اثر انداز تھا کہ آپ کو مثلا بوک نہیں لگتی تھی بیویاں کہہ دی ہیں کہ اگر کبھی ہم نے کھانا سامنے رکھ دیا تو دو نوالے لے لیئے ورنہ کبھی مانگا نہیں کہ مجھے کوش دو اور دوسرا اثر یہ ہوا کہ بیویوں کے خواہش نہ رہی آج کبھی اکثر جادو یہی ہوتے ہیں جو فرر کون ابین البرع وزوجی ہی میاں اور بیوی میں جادو کر کے فتنہ کرتے ہیں جادو گھر تاکہ آدمی جو ہے اس کی بندش ہو جاتی ہے وہ اپنی بیوی کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں رہتا یا بیوی پہ بندش ہو جاتی اس کو اپنے خواہشات کا ملنا پسان نہیں آتا ہیستہ ہیستہ نفرتیں بڑھتی ہیں انجام پھر عویدگی ہوتا ہے تو حضور پاک میں یہ اثر ہوا تھا کہ آپ کو اپنی خواہشات جو تھی ازواج متحرات کی وہ خطر ہوئی کافی عرصے تک جادو کا اثر رہا ایک دن حضور پاک فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا کہ جبریل اور میکائیل دونوں فرشتے آئے ایک میرے سرانے کی طرف کھڑا ہو گیا ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا اور سرانے والے نے اس سے پوچھا پاؤں والے نے اس سے پوچھا کہ ما بی حادر رجل اس بندے کو کیا تکلیف ہے تو اس نے کہا کہ مطبوب ان یہ مسہور ہیں ان پر جادو کیا گیا ان نے کہا من تبہو کس ظالم میں جادو کیا ان نے کہا لبید ابن العاصم ان نے کہا کس چیت میں جادو کیا گیا ان نے کہا فی مشتن و مشتاتن ان نے کہا وہ کہاں ہے ان نے کہا وہ فران جگہ پر ایک کونہ ہے کچھا اس کے نیچے جو کونہ کے نیچے جو لکڑی ہوتی ہے تحت راہو فتر اس کے نیچے وہ جادو والی چیلیں جو ہیں دفن ہیں حضور فرماتے ہیں کہ سمہ افق تو میری نید کھل گئی حضور نے فوراً بلائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور کچھ اور صحابہ کو بھی اور ان کو لے کر حضور اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں کا جبریل نے بتایا تھا حضور نے بعد میں بتایا کہ وہ جگہ ایسی بیران تھی اور ایسی برباد تھی کہ وہاں کھجونیں تھیں لیکن تنے کھڑے ہوئے تھے کہاں ناہم روس الشیعاتین گویا کہ شیطانوں کے سر ہیں پھل پھل کچھ نہیں اور کونہ جو تھا حضور نے اس کا پانی ایسے تھا جو میندی کا ملا ہوا پانی حضور پاک نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکومے میں اتر گئے اور انہوں نے اس لکڑی کے نیچے ہاتھ پھر کے ڈھوننے کی کوشش کی آخر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز آئی وہ کنگی تھی اور اس کنگی میں حضور پاک کے بال مبالک سے اس ظالم نے انہوں کے بالوں کو لپیٹے تھا اس میں سوئیاں لگائی تھی یہ جادوگر جو ہے نا ایسی حرکتیں کرتے ہیں بندے کے بوتا بنا دیتے ہیں مجھے سمہ بنا دیتے ہیں آٹے کا ایک گڑیہ سی بنا دیتے ہیں اس میں پھر وہ سوئیاں پر چپ ہوتے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اس معوض تین جو ہے نا یہ بھی اتر چکی تھی تو حضور یہ پڑھتے جا رہے تھے یہ سات آئیتیں ہیں وہ سات گریں تھیں ہر گرہ کھلتے گئے تو حضور تین علی فہماتے ہیں جیسے جیسے حضور ایک گرہ کھولتے اور سوئی نکالتے آپ کا چہرہ کھلتا جاتا حتیٰ کہ وہ ساری سوئیاں نکل گئیں تو حضور کا چہرہ ایسی روشن ہو گیا جیسے چودوی کا چاند ہو حضور نے وہ لے کے اسی کونے میں پھینک دی سب کچھ واپس تشریف لے آئے تو بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ لے تو آتے ہم دیکھتے تو سیئن ظالم انہیں کیا کیا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا فتنے کا ذریعہ بن جائے کہ لوگوں کو میں دکھاؤں اور لوگ جوش میں آ جائیں تو جن لوگ انہیں یہ جادو کیا اس کو قتل کرتے ہیں میں نہیں چاہتا اللہ نے میرے شفاہ دے دی تو جادو ہو جاتا حضرت کعب آبان خود فرما دیتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ جو حضور پاک نے کلمات سکھا ہے اعوذ بکرمات اللہ تاما من شر شیطان وحاما اعوذ بکرمات اللہ تاما من شر خلقا اعوذ بکرمات اللہ تاما من شر کل شئیم یہ سارے کلمات اگر حضور مجھے یہ نہ سکھاتے ہیں یہ تو مجھے گدہ بنا دیتے ہیں جادو کر کے یہودی جو میرے دشمن تو بہرحال حضور نے کلمات ہمیں سکھائے ہیں اگر یاد ہوں اچھے ایک بات یاد رکھو چونکہ بات دعائیں مشکل بھی ہوتی ہیں اعوذ بکرمات اللہ تاما خالقا وزرعا وبرعا من شر ما تارکی یتب اللہ بخیرین یا رحمان اعوذ بکرمات اللہ تاما من شر شیطان ہی ونفس ہی تو یہ مشکل بہرحال اگر بسترے پر بچے نے پشاپ پخانا کر دیا لادمی بات ہے کہ اس کو دھویں اگر وہ گدہ بھی ہے تب بھی دھویں اور دھوپ میں ڈال دیں اس لیے جس گھر میں بچے ہونا ان کے لیے خاص طور پر احتمام کیا جاتا ہے آج کل پیمپرز مل جاتے ہیں وہ بستر پر بچھا دیں تو بستر خراب نہیں ہوتا یہ ایک عجیب مسئلہ ہے امام ابو یوسف جو تھے نا رحمد اللہ یا رہے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے سب سے بڑی عظیم شاکرد امام ابو یوسف اور محمد بن حضرت شہبانی یہ دونوں جہنی کو صاحبین کہا جاتے ہیں یہ اتنے بڑے لوگ تھے کہ امام شافی جیسا امام جو ہے وہ محمد بن حضرت شہبانی کا شاکرد یعنی امام ابو حنیفہ کے شاکرد کا شاکرد تو امام ابو یوسف رحمد اللہ علیہ اپنے فقہی اجتحاد کے مطابقے فتوہ دیتے تھے کہ اگر آدمی کسی گلی سے گدر جائے اور اس گلی میں گندیاں نالیاں بھی بے رہی ہیں اس کے چھینٹے تو نہیں پڑے لیکن اس سے گندہ غبار تو اٹھتا ہے وہ شاید ہوا اس کے کپڑوں کو لگی وہ بھی پلیت ہو جاتے ہیں جا کے کپڑے میں دلیں جب فرماتے ہیں علمہ اور دلیت بے بغداد جب میں بغداد میں آیا اور بغداد میں میں چیف جسٹس بنا تو بغداد کی گلیوں میں تو مجھے ارزانہ گزرنا پڑتا تھا میں نے وہ فتوہ چھوڑ دیا میں نے کہا اس سے قبر شبڑے بلیت نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت تو گلیوں سے گزرنا پڑتا تھا دیہات میں تو آدمی کبھی گلی سے گزرتا ہے شہر میں تو گلیوں کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں اس لیے پہلے تو اتنی احتیاط ہوتی تھی اگر کپڑوں پہ چیٹے پڑ گئے ہیں دو ڈالو بس اگر کپڑے ناپاک ہیں دوسرے کپڑوں کے ساتھ مشین میں ڈال دیئے سارے ناپاک ہو گئے ان کو مشین میں دونے کے بعد پھر ہر کپڑے کو پاک پانی میں ایک دفعہ ڈالو عورتیں ہاتھوں کے ناپن بڑھا سکتی ہیں بالکل نہیں بڑھا سکتی ہیں ناپن کا نوانا سنن انبیاء ایمان مرسلین ہے تمام انبیاء کی سنت ہے مرد ہو یا عورت ویسے ان سے کمی پوچھیں کہ ناپن بڑھانے سے کون ست جمال ہے اور حسن ہے کہ بندہ انسان کے وجہ جانوروں کے ناپن رکھے ہاں یہ الگ بات ہے کہ خامد کی آنکھیں نکالنے کے لیے کیا ہوا ہو ورنہ شریعت پہ حرام اب تو بھئی کیا تو بلکیں بڑھائی جاتی ہیں ناپن